موسیقی 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 من نوعو کہ وہ صام رہا ہے یہ دوتاری تلوار ہے تیسی وِنَفَرْشنے دل راہے ہیں تیسی وان تلزیل علے کو عناہت ہے ليسا رہا اسے وہ وندی شرورت سروگیان میکن لیکن جسر قرقائیں بل راہی ہے لیکن یہ ایک اول خلق یہ اپنے کے پار بھی کمیشنی کیا کیونکہ یہ بھی روکی نہیں ہے جنوی اور بھرکی دیکھیں اور بھی روکی تحسیلی اس کا ایموشنل کنیکٹ بہت زیادہ ہے اس کا سیٹائر بہت کمال کا ہے تینو فلمیں سیٹائر پر ہی آدھارت ہیں اور اس کا سیٹائر پر ہی آدھارت ہے جہاں جہاں بھی اس کی سکریننگ ہوئی بہتین فیلن فیسبلز انہوں نے رچکہ سے اور نفڈی سی یہ تاقید کی یہ کی ایک اور سکریننگ کی جائے so every festival it has gone to for one screening they have ended up doing second or third screening کیونکہ public demand اس فلم کی بہت زیادہ رہے گی اسی لئے ہم لوگوں کو یہ بہت امید ہے کہ یہ لوگوں میں بہت پسند کی رہا ہے کمپلیمنٹ تو کردار کو لے کر ملا ہے فلم کو لے کر ملا ہے اس کے سکرپ کو لے کر ملا ہے اس انسامل کو لے کر ملا ہے ڈریکٹر کو لے کر ملا ہے ڈریکٹر کا جو کام ہے کیونکہ وہ اس فلم کی لے کر بھی ہے اور یہ ان کی پہلی فلم کہیں سے آپ کو نہیں لگے گا کتنی پریپک ان کی رائٹنگ ہے ان کا لکھن ہے اور ان کا ڈریکشن جو ہے اس کو بنادہ کوالٹی اور اسی لئے اچھا لگتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ہندی فلموں کا بھوشت جو ہے وہ اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو نئی سوچ والے ہیں نئی سینما والے ہیں نئی پیڑی جو نئی ریتی ہے اس میں اپنی کہانی کہنے والے ہیں یہ ایک بہت خورتے ہیں جو مجھے کرے میں ادرہے کرنے والے ہیں کہانی سب سے پہلے تو کہانی اور اس کہانی کو کیسے لکھا گیا ہے یعنی کہ سکرپٹ اور اس سکرپٹ کو انویشن کرنے والا کون ہے وہے دریکٹر باکی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں میرے لئے تو اس فلم میں تو سب تھا اور میں مزاج نہیں کر رہا تھا ہنےofانی خوصل جائر wanting عنہوں میں نے خاندرین کیجئے سے پوریار میں کس skies وفیاروں پوچھنا ۔ میں نے سکرپ زیادہ ان 좀 میں گئی پیامی سکرپنے میں مجانا راکھا ہوڑا میں وہ سکرپن اور اس کے بعد میں میں کیمانا مجانا گیا۔ میں نے کہاس جانوس کینس کی تلوہ کرنے میں چگہ پچھا۔ iquerے اچہ اس کی نصی planet میں لگو میں ما تلافق ہوں player رہاں سے 언 طاغٹ گیا۔ کیمانا اس کے لئے اس کی نوا کس اتراعی مجانا گیا ہے۔ اور فیل وٹس اف ٹیلنٹ ایک فیلم ہے چڑیا وہ بھی چھوٹی فیلم ہے اس میں میں اور امرتا بھی ہیں وہ اس کے بعد شاید ریلیز ہونے والی ہے اور اس کے بعد ایک دو فیلمیں ہیں جن کے بارے میں میں تب بتاؤں گا جب وہ فیلمیں ریلیز ہونے کے دوار پر کھڑی ہوں گی ہے نا دیکھیں اب اس کو دویپ شہر کہتے تو آپ مطلب پریس کانفرنس میں ہی نہیں آتے ہے نا ہم ہنڈی فیلموں کی بات کہتے ہیں کرتے ہیں لیکن جو ہنڈی کی کلستہ ہے کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ صرف ہنڈی کا دیش نہیں ہے وہ اور کئی بھاساؤں کا دیش ہے اور ممبئی جو ہے جس کے بارے میں یہ کہانی ہے وہ صرف ہنڈی کا شہر نہیں ہے تو آئیلینڈ سٹی ایک ایسا ٹرم ہے جو آل موسٹ ہنڈی ہے آج ٹھیک ہے نا آئیلینڈ اور سٹی جو ہم یوز کرتے ہیں اپنے روز مرہ کی بھاشا میں کوئی دویپ شہر نہیں کہتا کوئی یہ نہیں کہتا کہ ممبئی کے ایک دویپ میں جانا ہے کوئی نہیں کہتا ممبئی آئیلینڈ ہے ادھر جانے کا ہے سب کو بتا ہے سب کو بتا ہے ممبئی آئیلینڈ ہے تو آئیلینڈ سٹی سننے سے لگتا ہے انگریزی لیکن یہ ہندی فلم ہے اور اس کا نام مجھے بہت سٹھیک اس لیے لگا کیونکہ ممبئی شہر کے بارے میں ہے تینوں کہانیاں جو ہیں وہ اس میں تینوں کہانیوں میں ممبئی جو ہے ایک بہت بڑا کردار ہے ممبئی دوسری شہر کے بڑا کردار ہے میں ستوکتی ہوں میں ستوکتی ہوں میرے سکرپٹ کرکٹی لگتی ہے اور ایسا کوئی کردار ملتا ہے جو میں نے پہلے ترای نہیں کیا ہوا ہے وہ ایکسائی کرتی ہے اس فلم کے ساتھ تو یہ ایسا ہوا کی بنا ہے جی اور میں اور ایک فلم کر رہتے ایک ساتھ گور حری داستان کر کے اور ان کے پاس یہ سکرپٹ آئی اور انہوں نے مجھے فورورٹ کیا وہ پڑھنے کے لیے اور روچکا اوبرہ جو ڈیریکٹر ہے وہ آ کے مجھ سے ملے اور سکرپٹ دیا انہوں نے مجھے بہت پسند آیا اور ہم لوگ انہوں نے سوچا کہ ساتھ پھر سے کام کریں گے وینے کے ساتھ اور روچکا کے ساتھ پہلی بار کام کریں گے اور تین الگ الگ کہانیاں ہیں اور میں تھرڈ سٹوری جو ہے اس کی جو پرنسپل کیریکٹر ہے وہ پلے کرتی ہوں اور آرتی جو میں پلے کرتی ہوں میرے کیریکٹر کا نام ہے اس طرح میں وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو بہت عام زندگی جی رہی ہے لیکن ہم سب جو ایک عام زندگی جیتے ہیں بڑی شہر میں جہاں اتنا بھیڑ اتنے لوگ ہیں لیکن ہمارے اندر ایک خواہش رہتی ہے کہ کوئی ایسا ملے ہمیں سپیشلی لڑکیوں کے من میں تو یہ رہتی ہے مجھے پتہ نہیں کہ لڑکوں کے من میں رہتی ہے کی نہیں لڑکیوں کا یہ بہت ایک ایمپورٹن ایموشن ہے لیکن کوئی ایسا ملے کوئی ایسا ہو جو مجھے سمجھ پائے اور وہ جو عام زندگی جی رہی ہے ایک دن اچانک اس کو ایک خط ملتا ہے ایک انانومس خط اور اس کے بعد اس کے زندگی کیسے بدلتی ہے اور وہی چیز لے کر یہ تھرڈ سٹوری ہے مجھے بہت مزا آیا پلے کرنے میں بہت انٹرنل کیریکٹر ہے کیونکہ بہت سارے کو ایکٹرس کے ساتھ اتنا انٹریکشن نہیں ہے سب اس کے اندر اندر کی ایموشنز ہیں تو ایسے کرکٹرز ایکٹرز کو مزا آتا ہے پلے کرنے میں تو بہت اچھا لگا اور بہت مزا آیا ایسا کوئی خاص کمپلیمنٹ ملا تھا فلن دیکھنے کے بعد کیونکہ کافی سارے فیسٹیوال میں جاتے ہیں جی 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 آپ ٹویٹر میں بھی پڑھیں گے اور مجھے ایکچلی مدرد میں بھی بیسٹ اکٹرز اوارڈ ملا اس فلن میں اور جو کومنٹس آتی ہمیشہ یہی آتی ہے کہ آپ ٹویٹر میں بھی پڑھیں گے اور ایسے کرکٹرز کو ملتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اپکمین پروجیکٹ کوئی کمبرشنل سنیما میں دکھائے گے ابھی تو ان انڈینڈین چل رہی ہے اور اس کے بعد اور ایک فلم ریلیز ہے میری پاچٹ جو آجے دیوگنجی نے پروتیوس کیا ہے اور اس کے بعد ایک فلم ہے جو اب میں کر رہی ہوں وہ ڈاکٹر رحمہ بائی جو فرسٹ انڈین لیڈی پریکٹسنگ ڈاکٹر جو ہے ان کے لائف پہ ہے اور ایک ہالیوڈ کی فلم ہے لائن وہ بھی ڈاکٹر ریلیز ہونے والی ہے جی بہت ہی خاص فلم ہے ایک ایسی فلم ہے جو بہت پیار سے بنائی ہے ہماری ڈیریکٹر روچی گاؤ پر آئے ہیں پہلی فلم ہے ان کی لیکن جس سوچ کے ساتھ آئی ہیں سامنے جب ان سے ملا میں تو بہت ہی انٹریسٹنگ قسم کی فلم میکر ہے کہانی انہیں سوچی آئیلن سٹی یعنی مومبائی کی اور مومبائی میں الگ الگ لوگ رہتے ہیں بہت ساری الگ الگ کہانیاں ہوتی ہیں مومبائی کے اندر لوگوں کی زندگیوں میں اور تیر ایسی کہانیوں کو انہیں ایک فلم ہے بنایا اور یہ جتنی انہیں اوارڈز بنیا ہے فیسٹیویلز میں جتنا نام کمایا ہے مجھے موقا ملے ایسی فلم میں کام کرنے کا ایک بہت ہی انڈرسنگ رول پلے کر رہا ہوں اس کا نام ہے پرشوتم رام تو جو دوسری کہانی ہیں اس کے اندر میں ہوں جہاں پر بیسکل ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ real life vs real life یہاں پر ہے کہ real life with real life ہو گیا ہے کیونکہ میرا کردار ہے پرشوتم رام کا جو فلم کے اندر ایک ٹیلیویشن شو کے اندر کام کرتا ہے اور یہ ایک آئیڈیل انسان ہے ایک بہت ہی اچھا پتی ایک بہت ہی اچھا بیٹا سب کا خیال رکھنے والا جیسے سیریلز میں ڈگھاتے ہیں اور کیسے یہ لوگ influensers ہوتے ہیں کہ اتنی سارے لوگوں کی زندگیوں میں جو یہ شو کو دیکھتے ہیں وہ ان کی خوشی کو اپنی خوشی مانتے ہیں وہ جو سیریل میں ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں تو کیسے اس آدمی کی زندگی ایک ایسے پریوار کو افیٹ کرتی ہے جو کافی دکھی ہے کافی آخرین اور کیسے یہ ابح点ہ ا seidہو گا ہے یہ انہیں جانتا نہیں ہے اپنا کام کررا اور ایک ایکٹر بطور ہے لیکن وہ کریکٹر جو ہے اسے دیکھ کر یہ لوگ اپنی زندگی میں خوشیاں لا رہے ہیں جب وہ اداس ہوتا ہے یہ اداس ہوتے ہیں تو کیسے ٹیلی ویژن جو ہے اس کے کریکٹرز کیسے ہماری لائف میں آتے ہیں تو بہت ہی انٹریسٹنگ پلوت ہے ایسے کبھی پہلے دیکھنے کو ملا نہیں ہے کہ ٹی وی میں جو ہو رہا ہے وہ ایک انسان کی زندگی میں کچھ لا رہا ہے اور کیسے وہ ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں تو بڑا اچھا لگا بہت مزا ہے شوٹ کرتے بھی کیونکہ ہم نے اسے ایک دم پاگل بر میں شوٹ کیا ہے میں نے آج تک ٹی وی میں صرف ایک شو کیا ہے بڑے اچھے لگتے ہیں جہاں پر میں بڑا ایک اربن کیارکٹر نے بھارا تھا پر یہاں پر ایک پورا ایک گاؤں کا ادرش وادی بیٹا جو کھیتوں کا معاینہ کرتا ہے موچ پہنتا ہے ٹیکہ لگاتا ہے اور پرتے بجامے میں کھونتا ہے جب آتا ہے تو اسے قدم پہلے آتے ہیں ماں وہ آرتی جلاتی ہے تو دھواں اس پر نکل جاتا ہے جب وہ آتی ہے وہاں پر تو بڑا مزا ہے شوٹ کرتے ہوئے ہم بہت ہسے اور بہت اچھا لگا جب میں نے فلم فائنلی دیکھی کہ ہم نے جہاں سوچا نہیں تھا کہ لوگ ہسیں گے وہاں پر لوگ ہس رہے ہیں اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ جو میری کو ایکٹرس ہے فلم میں جن کی زندگی میں میں وہ بدلاب لا رہا ہوں میں نے ان کے ساتھ کبھی ایکچولی شوٹنگ نہیں کی تو جو بھی میں پرفارم کر رہا تھا میں سوچ سمجھ گے کر رہا تھا کہ جب وہ فلم جب وہ اپنا پارٹ کریں گے مجھے ٹی وی پہ دیکھیں گے تو وہ ایسے کریں گے اور انہوں نے بھی ایسا پرفارم کیا یہ نہ جانتے ہوئے کہ میں کیا کر رہا ہوں تو بعد میں ہم دونوں نے دوسرے کو فلم کی شوٹنگ کے بعد جب ہم پہلی باری ملے ہیں تو اچھا تم میرے لور ہو ٹی و ورلڈ میں اور میں تمہاری ماشوکا ہوں ریال ورلڈ میں تو اچھا ہے کہ جو اچھی فلمیں بنتیوں نے اچھی ریلیس ملے فیسٹیویلز میں نام کمایا اچھا ہے کہ لوگ تھیاتر میں آئے دیکھنے کے لیے اور یہاں پر بھی لوگ دیکھیں خوش ہوں سوکے ساں اوارڈ ملتے ہیں اور خاص طور سے ریلیس ملنا بھی بہت بڑی بات ہے آج کل کے دور میں چھوٹی فلموں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے ریلیس ملنا لیکن وہی میں بات ہمیشہ مانتا ہوں کہ اگر آپ کی فلم بڑی اچھی ہے اگر آپ کا پروڈک بڑا اچھا ہے آپ کی سٹپ بڑی اچھی ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے بنایا ہے تو پھر وہ فلم سب لوگ دیکھیں گے پھر وہ ایسی فلم ہے جو کوئی روک نہیں سکتا ہے تو یہ فلم بڑی پیار سے بنائی گئی ہے روچکا کی ایک سوچ ہے کہ بومبے کے اوپر آئیلن سٹی کے اوپر ایسی کہانی بنانا جہاں پر ڈاک فلم ہے یہ سوچنے پر مجبور کرتی اور اس میں حسی بھی بہت ہے تو ایک اچھا مشرن ہے اور تینوں کہانیوں کو اگر آپ دیکھیں گے سب الگ ہیں ایک دوسرے سے انٹریننگ ہے کہیں نا کہیں لگتا ہے کہ ایک لنک تو ہے کہانیوں میں جو ایتھنگ ممبئی میں ہر ایک ہر ایک کی زندگی میں ہوتا ہے تو اب بڑا اچھا لگا ہے کہ کائس کافی سارے ایوارڈز ملے ہیں بیس دریکٹر ملا ہے انہیں بیس سکرین پر ملا ہے سو ابھی بس یہی ہے کہ سب سے بڑا ریوارڈ ہوگا کہ لوگ